عمران کمیونکیشن میں ڈکیٹی کی واردات ہوئی ہے اور یہ بلدیہ ٹاؤن کی تاریخ کی سب سے بڑی واردات ہوئی ہے یہاں تکیبن پچاس لاکھ روپے سے زائد مالیت کے موبائل فون اور نگدی لٹے رہے یہاں سے لوٹ کر چلے گئے ہیں اس وقت میں موجود ہوں بلدیہ ٹاؤن نو نمبر اوپا مارکیٹ میں جہاں صبح کے اوقات میں عمران کمیونکیشن میں ڈکیٹی کی واردات ہوئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے دکان کا مکمل طور پر صفایہ کر دیا گیا ہے کوئی بھی چیز یہاں پر نہیں چھوڑی گئی سارے یہ یہاں پر جو لگائی ہوئے نمائش کے لیے موبائل وغیرہ لگائے ہوئے تھے اور جو موبائل فون خریداری کے لیے یہاں پر موجود تھے سب کے سب لٹے رہے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران جو کہ اس کمیونکیشن جو شاپ کے اونر ہیں ہم سے تفصیلات جانتے ہیں میں سوئے ہوئے تھے تو تقریباً پانچ بجے کے ٹیم تھا ہمارے مارکیٹ کے جو مثال مالک بھی ہے صدر بھی ہے سلمان بھائی آچو بھائی انہوں نے مجھے بہت تازات میں کول کی مگر میں نے کول ریسیب نہیں کی جب میں آیا تو تقریباً میرے دکان بلکل خالی پالی بڑی تھی سب کچھ لوٹ چکی تھی تو سلمان بھائی نے تقریباً ون فائف پر کمپلین کی تھی جس جب میں پہنچا ایک گھنٹہ اس میں گزار چکا تھا ون فائف نہیں پہنچی تھی پھر اس کے بعد میں نے کمپلین کی ڈائے گھنٹے تک کوئی ون فائف نہیں آئے تھے اس کے بعد اسی بیش دوران مثال تانے کے مثال سپاہی تھے جو سارے پہنچ گئے تھے اور سچو غلام رسول عرباب بھی آ گیا تھا اور ہم لوگوں نے اب بھی جا کے ایف آئی آر درش کروا دیئے تقریباً پچاس لاکھ روپے کا مال تھا اور کیش بھی لے کر گئے ڈکیٹی کے واقعہ ہونے کے بعد سماجی رہنما اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سلمان خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ ان کے کیا موقف ہے سوالے سے ہماری بلدیا ٹاؤن کے اندر بلخصوص پورے کراچی کے اندر چوری ڈکیٹی اس وقت اروچ پر ہے پولیس کو کس کام پر لگایا ہوا ہے یہ عوام کو سمجھ میں نہیں آرہا پولیس کا جو کام ہے وہ راتوں کو گشت کرنا اور خاص کر وہ ٹائم جس میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو چار سے چھے کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ چوریاں ہوتی ہیں ڈکیٹیاں ہوتی ہیں اب یہ دیکھیں اس ایک دکان یہ ہول سیل کی دکان ہے یہ پچاس لاکھ کی مالیت کی اس کی موبائل فون ہے اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے اس کی نگت کی رقم تھی اس نے ادھار پکڑ کر یا کریڈٹ پر چیزوں کو لیا ہوگا آپ یہ سمجھیں کہ اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی اس واردات میں چلی گئی ہے اب اس واردات کو کور کرنے کے لیے اس کے نقصان کو کور کرنے کے لیے دوبارہ اس کو اپنی آدھی زندگی سرف کرنی پڑے گی تو پولیس رینجرز جو بھی متعلقہ ادارے ہیں اس قسم کی چیزوں کو نوٹس میں لیں اور اس پہ کچھ کاروائی کریں ابھی ہم گئے تھے ڈی ایس پی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور ایس ایچو صاحب سے بھی ملاقات ہوئی انہوں نے یہ عہد کیا ہے ہم سے کہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم اس کیس کو آپ کو ڈریس کر کے دیں گے عجیر برادری بھی انتہائی پریشانی کا شکار ہے اس طرح کے واردات کے حوالے سے ہم امید کرتے ہیں کہ تھانہ اتیار تھاؤن اس کاروائی کو بہت جل جل منتقی انجام تک مہنچائے گی لائیو نیس 24 سیون دیکھتے رہی ہے کیمرمین ندیم ملک کے ساتھ عبدالعزیز بلوج کراچی